اسلام علیکم موڈ آن کنننے کے بعد آپ کی فیس بک کی پروفائل بلکل فیس بک پیچ کے جیسی ہو جائے آپ کے جو فرنڈ ہوں گے وہ آپ کے فالورز میں کنورٹ ہو جائیں گے اور مزید جو لوگ آپ وہ فرنڈ ریکوست بھیجیں گے وہ بھی آپ کے فالورز میں کنورٹ ہو جائیں گے اور اپنی فیس بک کی پروفائل کا پروفیشنل موڈ اگر آپ کو آن کرنا نہیں آتا تو یہ آئی بٹن میں میں ویڈیو لنک دے رہا ہو آپ اس ویڈیو پہ جا گے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اپنی فیس بک کی پروفائل کا پروفیشنل موڈ آن کرنا ہے اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو کی پروفیشنل موڈ آن تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے فیس بک کی پروفائل وائرل نہیں ہوتی نہ تو ان کے فالورز انگریز ہو رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی ویڈیوز پہ ویوز آ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فیس بک کا پروفیشنل موڈ آن کرنے کے بعد جو ضروری سیٹنگز ہوتی ہیں وہ وہ نہیں کرتے جن کی وجہ سے نہ تو ان کی ویڈیوز پہ ویوز آتے ہیں اور نہ ہی ان کے فالورز انگریز ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے وہ ساری ضروری سیٹنگز ڈسکس کروں گا جو کہ فیس بک کی پروفائل کو گروہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے تو ویڈیو کا ایند تک ضرور دیکھیں گا کوئی بھی سٹاپ مس نہ کریں گا اور اگر آپ میری چینلل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں سلام علیکم ہم آ چکے ہیں اپنی فیس بک کی پروفائل پہ اور یہاں پہ میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا کہ کس طرح آپ نے اپنی فیس بک کی پروفائل کو پروفیشنل مور میں کنورٹ کرنے کے بعد وہ کون کون سی سیٹنگز ہیں جن کو آپ نے اون کرنا ہے تاکہ آپ اپنی فیس بک پروفائل کو بلکل فیس بک پیج کی طرح وائرل کر سکیں اور آپ کی فیس بک کی پوست کے اوپر بھی جو آپ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کریں گے جو کونٹینٹ اپلوڈ کریں گے ان پہ بھی آپ کی اچھے ویوز آئیں گے اور آپ کی فولورز انگریز ہوں گے تو اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے اس اپشن پہ جانا ہے یہاں سے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے نیچے آپ کو سیٹنگ این پرائیویسی کی اپشن نظر آئے گی آپ نے سیٹنگ این پرائیویسی پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے اور یہاں سے آپ نے پروفائل سیٹنگ میں جانا ہے پروفائل سیٹنگ میں آپ کے پاس یہ کافی اپشنز آ جائیں گی تو یہاں سے آپ نے سب سے پہلے آپ نے باری باری کر کے میں آپ سے ساری سیٹنگ کروانگا میری آپ سے ریکویسٹ کر کے ویڈیو گرنے در گلاکس نہیں دیکھئے گا کوئی سٹیپ مس نہ کریے گا تاکہ آپ اچھے طریقے سے اپنی پروفائل کی سیٹنگ کر سکیں تو آپ نے سب سے پہلے پرائیویسی میں جانا ہے اور پرائیویسی میں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ اپنی فیس بک کی پروفائل کو پروفیشنل مورڈ میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کی فیس بک کی جو پروفائل ہوتی ہے اس کو آپ اپنے حساب سے اس کی آپ نے سیٹنگ کی ہوتی ہے اب وہ کیسے کی ہوتی ہے میں آپ کو باری باری آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اب تو اب آپ یہ دیکھیں یور ایکٹیویٹی میں یہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ فرینڈز کی اپشن انیبل ہے اب ہوتا یہ کہ جب آپ اپنی فیس بک کی پروفائل کو ایز جس طرح نورمل ہی ہم یوز کرتے ہیں ویسے ہی یوز کرتے ہیں تو بائی ڈیفال یہ فرینڈز پہ ہی ہوتے ہیں تو جیسے جب ہم اپنی فیس بک کی پروفائل کا پروفیشنل مورڈ کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنی تمام کنٹنٹ کو اپنی تمام ویڈیوز ہم پبلک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری ویڈیو وائرل ہو تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی اس اپشن میں ہم نے جانا ہے اور اس کو آپ نے پبلک کر دینا ہے اگر آپ اس کو فرینڈز رکھیں گے تو جو لوگ آپ کے فرینڈز ہیں جس ان کو ہی آپ کا کنٹنٹ شو ہوگا اس کے علاوہ کسی کو بھی آپ کا کنٹنٹ شو نہیں ہوگا تو آپ نے اس کو سمپلی پبلک کر دینا ہے تاکہ ہر کوئی آکے آپ کی فیس بک پروفائل سے آپ کا کنٹنٹ دیکھ سکے تو آپ نے اس کو پبلک کر دینا ہے پر اس کے بعد option ہے who can see the people pages and list you follow اب یہ depend کرتا ہے کہ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ جن کو آپ نے فولو کیا ہوئے جن پیجز وہ آپ نے فولو کیا ہوئے وہ آپ کے فالورز دیکھ سکیں تو آپ نے اس کو پبلک کر دینا ہے نہیں تو آپ نے اس کو یہ آپ کی اپنی چوئیس ہوگی اس کا کوئی ایشو نہیں ہے next option ہے who can see your stories اب یہ دیکھیں یہ بھی friends پہ انیبل ہے تو آپ نے اس کو بھی پبلک کر دینا ہے اور سب سے نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں always share to instagram اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو stories ہے اگر وہ آپ facebook پہ upload کریں تو وہ ساتھ instagram پہ بھی upload ہو جائے تو آپ نے اس option کو انیبل کر دینا ہے جو انسٹاگرام والا اکاؤنٹ ہوگا وہ automatically link ہو جائے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو انسٹاگرام کی جو audience ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ engage ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کا content viral کرنے میں helpful رہے گی next option ہے who can see your future reels تو یہ بھی دیکھیں friends کی option select ہے stories تو یہاں پہ دیکھیں یہ no select ہے آپ نے اس کو yes کر دینا ہے کیونکہ جو leads وغیرہ آپ upload کریں گے تو اگر لوگ اس کو share کریں گے تو آپ content viral ہوگا پانچ ہزار فالورز ہیں تو پانچ کے پانچ ہزار لوگوں نے آپ کی ویڈیو دیکھ لی لیکن ان میں سے اگر سو لوگ بھی آپ کی ویڈیو کو share کر دیتے ہیں تو ہر ایک پانچ سو فرنڈ تو ہوں گے کم از کم تو اس طرح آپ کی پوسٹ ہے اس کے وائر ہو نے کے چانس زیادہ ہے تو اس کو آپ نیس پہ کر دینا ہے چوز یور ٹوپک پریفرنس اس کو بھی آپ پبلک ہی رہنے دینا ہے آگے option ہے who can send your friend request تو اس کو بھی آپ پہ ہی رہنے دینا ہے ہر کوئی چاہے تو آپ کو friend ریکویس کریں آپ اپنی پروفائل کا پروفیشنل موڈ آن کر لیں گے تو جو لوگ آپ کو request بیجن گے بیسکلی وہ آپ کے فالور بن جائیں گے تو اس کو آپ پہ ہی رینگ کر سکتے ہیں تو میں تو اس کو رہنے دوں گا اس کے بعد آپ نے بیگ آنا ہے پروفائل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی پروفائل پر پوست کر سکے تو آپ نے اس کو انیبل کر دینا ہے ورنہ آپ نے اس کو انیبل رہنے دینا ہے اگر کوئی اور پروفائل پر پوست کرتا ہے تو کون دیکھ سکے تو جب آپ نے اس کو only می کر دیا تو پھر کوئی بھی نہیں دیکھ سکی گا اس کو آپ نے لازمی رہنے دینا ہے اگر تو یہ آف ہوا تو آپ نے اس کو اپنی پوست کو اپنی سٹوریز میں شیئر کریں اگر وہ اپنی بندہ آپ کو ٹیگ کرتا ہے تو اگر تو چاہتے ہیں کہ وہ پوست آپ کے فالور دیکھے یا کوئی بھی دیکھے تو اس کو آپ نے ایوری ون پر رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے بیگ آ جانا ہے اور آپ کے پاس تھرڈ جو اپشن ہے پبلک پوست تھی اس کو بھی آپ چیک کرنا ہے یہاں پہ پوست لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے تو اس لئے آپ پر اپنے فالور لازمی شو کرنے ہے تاکہ آہستہ آہستہ جب آپ کے فالور بڑھنا شروع ہو جائیں گے 10 کے س جب من کر دی تو یہ تھی وہ تمہار سیٹنگ جو آپ کو اپنی پروفائل کا پروفیشنل موڈ آن کرنے کے بعد لازمی کرنی ہے اور ان سیٹنگز کے آن ہونے سے ہی آپ کی پروفائل وائرل ہوگی اگر آپ پروفائل کی سیٹنگ نہیں کریں گے تو آپ کی پروفائل پر پر شونی ہوگی لیکن اگر آپ پبلک کریں گے تو آپ کونٹینٹ آہستہ کر کے وائرل ہونا شروع جائے گا میں مرحب کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ویلیویبل اور بہت ہی انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر آپ کا اس ویڈیو سے مطلق کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ